بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بوڑے آدمی کو اس کی اولاد ہر روز یہ تانہ دیتی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے بابا جی یہ سن کر خاموش ہو جاتے اگلی صبح پھر اس بحث کو لے کر بچے اپنے بوڑے باپ کا جینا حرام کرتے اور بیچارہ بوڑا سبر کے ساتھ اپنی اولاد کی اس تانے کو سہتا بھی اور سنتا بھی لیکن خاموش رہتا جب موت کا وقت قریب آیا اور بوڑا بستر مرک پر لیٹ گیا تو جاتے جاتے اپنے بچوں کو ایک کاغذ دے گیا جس پر لکھا تھا اس گھر کے نیچے میری عمر بھر کی جمع پہنچی ہے بھاری خزانہ ہے کھود کر نکال لینا یہ پڑنا تھا کہ بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا بڑے احترام سے باپ کی میت کو دفنایا پھر اگلے ہی دن پورے گھر کو ملبے کی ڈھیر میں تبدیل کر دیا اور کھدائی شروع کر دی کھدائی کرتے ان کی نظر ایک چھوٹے سے صندوق پر پڑی جسے کھولا گیا تو اس میں ایک پرچی پڑی تھی جس پر لکھا تھا اگر تم سب اتنے ہی مرد ہو تو اس گھر کو دوبارہ بناو جسے میں نے اپنا خون پسینہ بہا کر تعمیر کیا تھا تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا بچے رہی صحیح چھت بھی گواں بیٹھے آج کا نوجوان ماں باپ کا خدمت گزار ہو یا نہ ہو لیکن یہ سوال ضرور پوچھتا ہے ہمارے والدین نے ہمارے لئے کیا بنایا ہے جنہوں نے بنایا وہ بھی عذیت میں جی رہے ہیں سچ پوچھئے تو ایسی اولاد کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ان بابا جی نے کیا موسیقا ہزر موسیقا موسیقی